آج صاحب داڑی شریف میں تو آپ کی سفیدی ہے جو آپ کے چہرے کے نور کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے ماشاءاللہ پر اللہ کو پسند بھی ہے سفید داڑی شریف مگر آواز آج بھی جہان ہے آواز میں آج بھی وہی دم خم وہی سرور کیفیت ہے تو کسی اللہ والے سے کوئی خاص دعا کروائی تھی کیا ہمیں بھی بتائیں کوئی آج صاحب ہم بھی دم کروائے جا کر اس وقت دعوت اسلامی یا یہ کچھ نہیں تھا دعوت اسلامی سے پہلے سے جانتے ہیں میری عمر سات آٹھ سال کی ہوگی اور حضرت صاحب میرے ہم عمر ہی ہیں جی یا کم ہو بیش آپ کی پہلی حاضری مدینہ پاک کی کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے سینئر صناقہ ہمارے سب اچھے ہیں بٹ آپ کی ایک الگ شفقت محفل میں بھی ہے جو جونئر صناقہ جو مشہور ہو نہ ہو آپ ایک الگ پیار دے رہے ہوتے ہیں یہ آج صاحب کیا جذبہ ہے کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے انداز بھی بدلتے ہیں تو موجودہ دور کی جو نات خانی ہے آپ اس کے بالکل ہی خلاف ہیں یا کچھ تحفظات آپ کو ہیں ہمیں جو عشق سرکار علیہ السلام سے یہ ہے یہ آلہ حضرت نے ہی ہمیں بتایا ہے آلہ حضرت کو ہم نے آپ کی زیارت تو نہیں کی کوئی ایسا واقعہ کے جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں کوئی آپ کے ذہن میں وہ خوشگوار واقعہ ہو یا دیکھیں تھوڑا سا اگر مناسب سمجھیں تو اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ چاہیں تو آپ تو پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ اکبر الفاظ آتک میرے ذہن سے اللہ اکبر نہیں تمام حمد اللہ وعدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باورکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرک پایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ڈیجیٹڈ سٹوڈیو کے پریٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت پرورگام یوں کہیے آپ کا میرا فیورٹ پرورگام آئی ڈی ایس میٹ اپ الحمدللہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ڈیجیٹڈ سٹوڈیو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ابھی کر لیجئے اور نوٹفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے اس طرح کی جتنے بھی پرورگامز ہیں آپ تک جلد پہنچ جایا کریں اور آپ اس سے مستفید ہو جایا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیگر سوشل پیل فارمز پر جو پیجیز ہیں ان کو فولو کر لیں لائک کر لیں اور ان کو اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کر لیں ناظرین کرام آج کی جو شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں بہت پیارے سناخہ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازہ ہے بہت سارے سناخانوں کے استاد ہیں بلکہ استاد بھی ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس فن میں اس شعبے میں شعبہ نات میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں جہاں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ جس کو بیان کرنا ظاہر بات ہے اس کے لئے بہت زیادہ وقت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نواز ہے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ کئی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا چکے ہیں حرمین طیبین کی بار بار حاضری انہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ نصیب ہوئی ہے اور اگر دنیاوی عزازات کی بات کی جائے اللہ اکبر تو آپ پرائیڈ آف پرفومنس ہیں اور آپ کو ستارہ انتیاز سے بھی نوازا گیا ہے اور دنیا کی جو پائیف ہنڈرڈ با اثر شخصیات مسلمانوں میں جو لسٹ کا اجرہ ہوتا ہے ان ناموں کا اجرہ ہوتا ہے ایک ادارے کے تحت تو کئی سالوں سے آپ کا بھی نام ان شخصیات میں الحمدللہ شامل کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اپنوں نے تو مانا ہی ہے غیروں نے بھی مان لیا ہے ہم سب کے پیارے بہت ہی مشفق مہربان زبردست شخصیت الحاج صدیق اسماعیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا اب میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج ہمارے ادارے پر کتنا کرم ہو گیا ہے کہ آپ کی تشریف آوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اللہ اکبر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں اللہ اور جتنی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکتیں آمین عطا فرمائے آمین اور تا دیر یہ آپ کا یہ سلسلہ جاری آمین آمین اللہ استقامت عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالہ مالک فرمائے آمین جزاک اللہ ایسا آپ نے دعاوں سے نوازا یہاں سے میں آغاز کروں گا کہ ماشاءاللہ ہم تو آپ کو بچون سے سن رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کرتے ہوئے اس کی گولنڈ جبلی تو مکمر ہو گئی ہوگی ایسا آپ وہ علاقہ آل ٹاؤن گاؤگلی بادامی مسجد وہاں ماشاءاللہ ملاد کی محفلے سچ دیکھی الحمدللہ تو بچپن سے مجھے بھی شوق پیدا ہوا میں نے مسجد میں پڑھنا شروع کیا اس کے بعد پھر میں نے ریڈیو پاکستان جوئن کر لیا بچوں کے پروگرام سے پھر میں جنرل پروگرام میں آیا تو یوں آغاز تو الحمدللہ میری ستر سال کے عمر ہے آہ اللہ ٹھیک ہے میں آٹھ سال کے عمر سے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اس شعبے سے وابستہ کر دیا اللہ اللہ اور یہ میرے لئے بہت سعادت کی بات سب داڑی شریف میں تو آپ کی سفیدی ہے جو آپ کے چہرے کے نور کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے ماشاءاللہ اور اللہ کو پسند بھی ہے سفید داڑی شریف مگر آواز آج بھی جوان ہے آواز میں آج بھی وہی دم خم وہی سرور کیفیت ہے تو کسی اللہ والے سے کوئی خاص دعا کروائی تھی کیا ہمیں بھی بتائیں کوئی آج صاحب ہم بھی دم کروالے جا کر الحمدللہ الحمدللہ میں علماء اکرام کا بہت احترام کرتا ہوں عدب کرتا ہوں ماشاءاللہ اور مدرگان دین کے پاس مجھے جب بھی پتا چلتا ہے تو میں ماشاءاللہ کچھ مدرگان دین کے مجھ پر اتنی کرم نوازی اور ان کی دعائیں اور اللہ تعالی نے مجھے کئی بار کئی بار ہر مہن تیبین کی سعادت سے نوازہ ہے تو میں باب جبریل پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعدم آخر اس سے یہی کام بھی دے رہے سبحان اللہ اور میں پڑھتا رہوں اور میری آواز میں میری ہمت قوت میں کوئی قوی نہ آئے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ایسا ماشاءاللہ کون سے کلام کی آپ کی بات کی جائے اتنے آپ کے کلام جو آپ نے پڑھے جو زبان زدہ عام ہوئے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ بالخصوص محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مدینہ کا سفر ہاں یہ نوری محفل پہ چادر نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے جی 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 اس ناپ نے جی الحمدللہ یہ میری شہرت کا باعث بنا اچھا یہ کلام آپ کے وجہ شہرت ہے میری وجہ شہرت کا باعث بنا سبحان اللہ پھر میں نے بچپن سے عالی حضرت امام احمد رضا اے وہا 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 ہمارے سروں کے تاج سبحان اللہ ان کے کلام میں نے بہت پڑے لمیاتی نظیر لمیاتی نظیر لمیاتی نظیر مسلیت نصد پیدا جانا یہ کلام پڑا پھر دیکھیں بہت سے شورہ اکرام ایسے عاشق میں نے دیکھے ہیں پروفیسر اکمال عظیم جو ظاہری مسارت سے محروم تھے جو فرماتے ہیں کہ مسارت خو گئی لیکن مسیرت تو سلامت ہے وہا وہا ان کا کلام میں نے پڑا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اللہ اللہ اور اس کے بعد میں نے جو بہت کلام پڑے عالی حضرت کا کلام دہن میں زباں تمہارے لیے کیا کہنے آئیسا بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے یہ بھی الحمدللہ اور پھر میں نے ایک کلام ایسا پڑا جب بھی میں مدینے پاک جاتا ہوں تو میں گمبد خضرہ کے سامنے بس گنگناتا رہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گمبد خضرہ کے تھنڈی تھنڈی سلام یہ تو کھینچ لیتا ہے اندر زائزہ کلام اور برخصوص یہ والا کلام مدینے پاک کی مسجد نوی شریف کی توسیح توسیح اس پر وہ توسیح کے مناظر چل رہے ہیں اور پیچھے آپ کی آواز آ رہی ہے میں نے کئی سالوں پہلے یعنی کتنے سال ہو گئے ہوں کہ میں نے اپنے بشون میں کلام سنا تھا اب یقین مانے آئیس صاحب کہ واقعی ایک جھر جھری بدن میں آ جاتی ہے اور سم ٹائم آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں وہ کیفیت اس کلام کے اندر آئیس صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کلام تو آپ کے بہت سارے ایسے ہیں کہ جب بندہ سنتا ہے تو واقعی کھو جاتا ہے مشہور ہونا کلام یہ تو ایک الگ چیز ہے بھر آپ کو کون سا کلام ایسا لگتا ہے اپنے پڑھوئے کلام ایسے کہ آپ کو لگتا ہے یہ کلام میری بخشش کا سامان بنے گا یہ حضور کی شفاعت پانے کا سبب بنے گا آپ کو ایسا لگتا ہوئے کلام بس یہی کلام میں نے کہا نا جب گمبد خضرہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گمبد خضرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام یہ پڑھتا ہوں تو میری اپنی کیفیت بھی میں اپنے آپ کو سمار نہیں سکتا ایسے وقت دو اس کے کوئی دو مصری گنگو نہ دیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گمبد خضرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گدا کو سلام سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آج سب یہ اشارت فرمائیے گا کہ پہلی جب حاضری ہوتی ہے مدینہ شریف کی وہ بندہ اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ حاضری آپ کی پہلی حاضری مدینہ پاک کی کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مدینہ پاک کی توسیح ہوئی اس وقت میں میں اس سے پہلے نائنٹین ایٹی فور میں میں لندن گیا ہوا تھا پروگرام کر رہے وہاں سے پھر میں عمرہ کیا اور پھر میں مدینہ پاک آیا تو اس وقت ابھی توسیح نہیں ہوئی تھی صحیح تو پہلی حاضری میری نائنٹین ایٹی فور میں ہوئی تھی ماشاءاللہ اور جب میں فجر کے وقت مدینہ پاک پہنچاؤں تو چاروں طرف سے آزان کی آواز آ رہی اللہ تو یہ برابر والے نے اٹھایا تو اٹھو مدینہ پاک آ گیا ہے اللہ جب بھی یاد آتے ہیں تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے کانوں میں آواز دی تو اٹھو مدینہ آ گیا ہے اس وہ الفاظ آتک میرے ذہن سے اللہ وکمہ نہیں گئے اس کے بعد جو میں نے ہاتھ بھی دی ہے وہ جو ان کی بار میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت یہ جو آج کل تو دیوار بنی ہوئی ہے کہ ہم جالی مبارک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جی اور لگانا بھی نہیں چاہیے جی اس وقت صرف چبوترہ تھا اس صورتے کو مجھ پر کیا رحم آ گیا کیا کرم نوازی ہوئی اللہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو یہ چبوترہ پہ بیٹھ کے مغرب کی نواز پڑھیں اب میں نواز پڑھو اور میرا ملکل میرا جسم جالی مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اکبر اس کے بعد ایسا موقع نہیں جانا اللہ اکبر اتنی میری ایسی ہاتھ بھی ہوئی ہے اللہ اکبر اور ایک بار انہی دنوں میں رات کو اشاہ کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے جی سب چلے گئے مجھے پتہ نہیں تھا میں اکیلا ادھر بیٹھا ہوا جی تو سب دروازے بند کر کے چلے گئے اچھا اب جس دروازے سے میں نکلوں وہاں بند جہیں باہر نکلنے کا ایک آخری راستہ تھا میں نے شکر ادا کیا میں نے کہا کوئی نہیں ہے اتنی دیر ہو سکے حضور کی بارکہ میں میں بیٹھا رہا ہوں سبحان اللہ اور جو حاضری کا لطف میں نے اٹھایا ہے کوئی نہیں تھا روکنے والا بس وہ جو حاضری ہوئی ہے اللہ ایسی حاضری بار بار لسید کرتا ہے آمین 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 بسا واقعی ایسا میں ہی سوچ رہا تھا کہ حضور کے سنہ خانوں پر کتنا کرم ہے کہ انہوں نے جو کلام پڑھیں بلخصوص اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کے پڑھے ہوئے کلام سن کر کتنے لوگوں کی حاضری ہو جاتی مدینہ پاک مکہ پاک اور وہاں جا کر بھی جب وہ آپ کی آواز میں کلام سن رہے ہوتے ہیں یعنی یوں بھی ہماری حاضری ہو رہی ہوتی ہے اللہ حکم ماشاءاللہ کتنی کرم نوازی کی باہت ہے کرم نوازی اور مجھے لوگ بتاتے ہیں دیکھیں یہ وہاں جا کر لوگوں مجھے کہیں کہ ہم نے آپ کا سلام پہنچا دیا مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ تو یہ ہمارے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے لوگ کہیں کہ ہم گمودے خضرہ کے سامنے کھڑے ہو کریے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام ہم گنگنا رہے تھے تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے اللہ حکم جتنے سلام ہوا ہیں جن کی بھی ناتیں پڑھی جاتی ہیں تو سب خوش نصیب ہیں اور جب میں حاضر ہوتا ہوں اور میرا ایک ہی معمور ہے کہ میں گمودے خضرہ کے سامنے سہن میں میں اپنی ویلچئر پہ ہی بیٹھا رہتا ہوں اور بس اتنے محبت کرنے والے عقیدت مند ہمارے میرے برکردار سنافان آ کر میرے پاس پیڑی آتے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی اللہ اکبر اپنی فیملی کے بائیس افراد کو لے کر گیارہ مرتبہ سرکار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں طلب کیا ماشاءاللہ یہ کرم نوازی کی انتہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کا سایہ آپ کی ساری فیملی پر اور ہم سنا خانہ نے اہل سنت پر تعدیر آفیت کے ساتھ سلامت رکھی آمین آج صاحب آپ کی بڑی شفقتیں ناد خانہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے سینئر سنا خانہ ہمارے سب اچھے ہیں لہم بٹ آپ کی ایک الگ شفقت محفل میں بھی ہے جو جونئر سنا خانہ جو مشہور ہو نہ ہو آپ ایک الگ پیار دے رہے ہوتے ہیں یہ آج صاحب کیا جذبہ ہے یہ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کیا آخر بات ہے بس اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے واہ 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 ورنہ اس عمر میں میرے لئے اتنا اسٹرگل کرنا جی 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 پڑھنا یہ یہ سوائے کرم کے اور کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں حافظ صاحب آپ ماشاء اللہ بڑے ہمارے خوش الہان سنا خواہ ہیں اللہ اور اللہ نے آپ کو بہت شہرت عطا فرمائی ہے عوام الناس میں مدینہ پاک میں آپ دل میں صرف ایک ارادہ کریں کہ کسی چیز کا خواہش کا اظہار کریں واہ 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 اسی لمحے اللہ تعالی اس خواہش کو پوری کر رہے سبحان اللہ یہ کرم نوازی کی انتہا ہے میں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا ویلچیر پر بیٹا اور نوازے میں یہ تواف کر رہے تھے اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا اور میں نے دیکھا کہ بیت اللہ سے گلاہ سے کعبہ سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں تو میری کیسیت بن گئی اللہ کہ مجھے یہ ساتھ کیسے نصیب ہو یہ آپ اللہ کا کرم دیکھیں آپ ماشاءاللہ وہ جو پاکستانی جو خدام ان میں دو تیر ایسے سامنے سے آ رہے تھے وہ مجھے دیکھ کر وہ مجھے میری ویلچیر چلاتے چلاتے مجھے مجھے اس دروازے پہ لے گئے جس کو کیا کہتے ہیں حتیم حتیم کے دروازے پہ لے گئے اتنے رش میں میں تصور نہیں کر سکتا تھا اور مجھے انہوں نے عربی سے کہا کہ ادھر کھول دروازے ہی کو جانتا ہے سبحان اللہ تو آپ نے اندھر نوافل پڑھا اندھر میں نے نوافل پڑھا ماشاءاللہ اور بیت اللہ شریف سے لپڑھ کر جو لطف آیا میں نے کہا اللہ اتنی کرم نوازی ایسا پھر یہاں آ کر تھوڑے امید ہو جاتی انشاءاللہ وہاں بھی پار لج جائے ہیں انشاءاللہ اپنے آمالوں سے تو نہیں اللہ کے پیاروں کے صدقے اللہ کی رحمت کے سبب انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے صدقے اور سرکار ہم پر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی بڑا پار ہو جائے گا اس لیے کہ ہم تو آپ کیا بھئی کیا اللہ ہم تو ان غلاموں میں ان خادموں میں شامل ہیں نا جو سرکار جنت میں تشریف لائیں گے تو ہم یا رسول اللہ تیرے در کی قضاء سبحان اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام مصطفی جان رحمت یہ ہم سلام پڑھ رہے ہوں گے اور حضور جنت میں تشریف لائیں گے اللہ ہمارا ایسا مقدر ہے آمین 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 ایسا بیشتر تو بہت سارے علماء آپ سے پیار کرتے ہیں الحمدلہ آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں الحمدلہ لیکن امیر سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب سے آپ کی اتنی زیادہ رغبت ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے میں جاننا چاہوں گا خاص وجہ ہم پڑوس میں رہے ہیں اچھا بچپن سے واہ 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 اور اس وقت دعوت اسلامی یا یہ کچھ نہیں تھا اس سے پہلے آپ دعوت اسلامی سے پہلے سے جانتے ہیں بچپن سے واہ واہ میری عمر سات آٹھ سال کی ہوگی اور حضرت صاحب میرے ہم عمر ہی ہیں جی یا کم ہو بیشت کم ہو بیشت ہماری بچپن کی دوستیاں ہیں ہم لیکن حضرت صاحب کہ میں ایک بات آپ کو ارز کروں اللہ یہ کئی بار میری ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے انشاءہ حضرت صاحب مجھے فرماتے ہیں امیر علیہ السنت کے اپنی زبان میں وہ یہ بتاتے ہیں بچپن کی باتیں ہم ذرا دوبارہ یاد کریں ایسی آپ سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یعنی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے محبت کی آگیں اتنی محبت فرماتے ہیں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں دعائیں بھی بہت کرتے ہیں دیکھیں بچپن کا دوست ہونا ہم ککڑی گراؤن میں کھیلنے کیلئے جایا کرتے تھے اچھا لیکن جب آزان ہوتی تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ بند کرو اچھا بچپن میں یہ عالم تھا جاں چلیں مادامی مسجد میں ماشاءاللہ ابھی کل سامنے ہی مادامی مسجد بہت کل سامنے مادامی مسجد یہ ان کی صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے بہت بڑا اثر ہے ان کی صحبت کا تو ان کی مریدین محبین کو کوئی پیغام آپ اس موقع پر دینا چاہیں گے جو ان سے وابستہ ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو لینا ہے ان سے لے لو اللہ اکبر یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں اللہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں اس وقت دعوت اسلامی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جس ملک میں جائیں میں نے دنیا کے کتنے ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے جی الحمدللہ مجھے ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ 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 اور اب بہت تیزی سے پھیلی رہی ہے اسلام ماشاءاللہ اللہ نے سکتا ہے اسلام پھیلتی جائے گی اور پھیلتی جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اسلام یہ تھوڑا سا ایک مختلف سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے انداز بھی بدلتے ہیں تو موجودہ دور کی جو ناتخانی ہیں آپ اس کے بلکل ہی خلاف ہیں یا کچھ تحفظات آپ کو ہیں میں اس میں ایک بات آپ سے ارس کروں جی کہ میں نے اس کو اپنی حد تک میں نے محدود رکھا ہے ٹھیک ہے کہ میں مولانا خطیب پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں اور آلہ حضرت کے کلام کو خطیب پاکستان جس انداز میں پڑھتے تھے ان کے بیان سے پہلے وہ مجھ سے کہتے نہ سنا ہوں میں بہت چھوٹا تھا تو جس انداز میں وہ کلام پڑھتے تھے نا میں نے آزم چشتی رحمت اللہ علیہ محمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ ان حضرات کے انداز کو میں نے اب تک میں نے اپنایا ہوا ہے میں اپنے انداز سے ہٹا نہیں ہوں تو میں کسی پر بھی جس انداز میں بھی سنا خانی کر رہے ہیں وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں لیکن یہ تو صدا بہار انداز ہے صدا بہار انداز ہے اور سادگی والا انداز ہے میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں نے کبھی محفل کے اندر میں کبھی کسی سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ داد دیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں میں نہیں کہتا کسی سے بس میں اپنی دھن میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کس کو سنا رہا ہوں اللہ اللہ عوام سنتی ہے بڑے ذوق سے سنتی ہے رشک والے روتے بھی ہیں لیکن میرا توجہ حمد پڑھ رہا ہوں تو بیت اللہ شریف نہ پڑھ رہا ہوں تو مدینہ منورہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو بس اور آج تک لوگ بلاتے ہیں پڑی محبت سے بلاتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ کرم نوازی نہیں ہے تو اور کیا ہے واہ 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 ایسا ماشاءاللہ پرائیڈ آف پرفومنس آپ کو ملا میں چاہوں گا یہ بتائیے کہ یہ کس سن میں ملا اور پھر ساتھ یا ساتھ ستارہ امتیاز کی حوالے سے بھی میں چاہوں گا امارے ناظرین کو بتائیے پرائیڈ آف پرفومنس مجھے الحمدللہ نائنٹین ایٹی سکس میں ملا ایٹی سکس میں ملا ہے ایٹی سکس میں ملا ہے جنرل جاو الحق اس وقت صدر پاکستان تھے اس کے بعد میں دو ہزار بارہ میں میں مدینہ پاک میں تھا وہ تیرہ آگست کے راب تھی صحیح اچھا میری عادت ہے کہ جب بھی میں مجھے پتا ہے کہ باب جبریل سے صبح اور شام ستر ستر ہزار فرشتے ہاں 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 سلام کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں مجھے کسی بذرگ نے بتایا تھا کہ یار اس جگہ پر اگر موقع ملے تو دو رقع نفل ضرور پڑھا کرو سبحان اللہ تو میں نفل پڑھ کے سلام پھیر لیا میں نے تو مجھے میرے بیٹے سلمان نے بتایا جی کہ فون پہ فون آ رہے ہیں صحافیوں کے اور انکر پرسن کے کہ آپ کہاں ہیں آپ کا بار بار تیہی پہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کو ستارہ امتیاز آپ کے لئے اعلان کیا رہا ہے بہت کم لوگوں کو مل جائے بلکہ سنا خانی میں تو شاید کسی کو بھی نہیں ملا اللہ 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 کہہ سب کو ملے میں آپ کے لئے خواہش کرتا ہوں اللہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ کو تو بڑے اعزازات ملے ہیں الحمدللہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے حمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے ایسا پھر 500 جو موسٹ انفلوینشل مسلم آف دہ ورلڈ جو ایک لسٹ اس میں سے اجرا ہوتا ہے ناموں کا اس میں بھی ماشاءاللہ کئی سالوں تک آپ کا نام آتا رہا ہے سات سال ہوئے ماشاءاللہ الہمدللہ تو یہ پاکستان سے نہیں ہوتا یہ کسی اور ملک سے ہوتا ہے اب چند پاکستانیوں کے نام ہیں پوری دنیا سے رہنا تو ان میں چند پاکستانی جو ہے ان کے نام ہیں اس میں اس گناہکار کا نام بھی سامل ہوتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بس میں کہتا ہوں کہ کوئی بظاہر ہمارا وسیلہ نہیں ہے ہمارا وسیلہ تو میرے سرکار صلی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بہت پیاری بات ہے یعنی یہ اعزازات تو دنیا میں ہی ہوں اور اپنی جگہ ہیں ان کی اپنی ویلیو ہے بڑا ایسا واقعی آپ کے اندر جو ایک روحانیت اور تصوف اور یہ سرکار صلی اللہ اکبر جو خاص کرم نوازی ہے اس کے آگے یہ اعزازات تو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں مجھے حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو اور بلند فرمائے ایسا آپ کے ہم اثر سنہ خانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ آپ نے جس تیزی سے آپ روحانیت کا آپ سے سفر کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ کوئی بڑی کوئی خاص تبدیل ہی آئی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سنہ خان اس انداز میں یہ رویہ یعنی اتنے بظاہر دنیاوی عزازات پا کر بھی اتنا منکسیر المزاج طبیعت میں اتنی سادگی اتنی آجزی سب کو شفقت کرنا تو یہ اتنا جو سفر آپ روحانیت کا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں تاکہ ہمارے باقی ناتخان سیکھیں کہ اصل کامیابی بولتے کسے ہیں دیکھیں میں ایک چیز میں نے والدین کی خدمت کا مجھے موقع ملا بہت موقع ملا مجھے میرے والدین کا دوسری بات یہ ہے میں اپنے چھوٹوں پر بہت شفقت کرتا ہوں کوئی شک نہیں ہے اور اپنے بڑوں کا بہت عدب کرتا ہوں با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب سبحان اللہ میں نے علماء کرام کا عدب اپنے چھوٹوں پر شفقت اس لیے کہ علماء کرام کا عدب اس لیے ضروری ہے کہ انبیاؤں پر وارث ہے صحیح العقیدہ سبحان اللہ صحیح العقیدہ کیا کہنے ہے حجی صاحب سلامت رہی کھلی بات کہتا ہوں ہے نا واہ 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 اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ منصب بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے عزمت بھی دیتا ہے لیکن گردن کو جھکا کر رکھنا چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب کی ہم پر خاص کرم نوازی ہے خاص کرم نوازی ہے سبحان اللہ تو بس یہ یہی وجہ ہے میری سمجھ میں یہی وجہ آتی ہے کہ میں بزرگان دین کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں بس ان کی دعائیں لیتا ہوں یہ میرے بھی بہت کرم نوازی کے بات ایسا الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت سمارتان اچھا بار بار آلہ حضرت آلہ حضرت کرتے ہیں نا تو ایک الگی لذت مل رہی ہوتی ہے تو یہ آلہ حضرت صاحب کی اتنی اٹیشمنٹ ہے کیونکہ آلہ حضرت کو بہت سارے سناخان ایزا شاعر تو جانتے ہیں لیکن وہ کتنے بڑے مجدد کتنے بڑے عالم دین تھے کتنے بڑے فقی تھے تو میں چاہوں گا آلہ حضرت سے آپ کی محبت اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھیں یہ ہمیں جو عشق سرکار علیہ السلام سے یہ ہے یہ آلہ حضرت نے ہی ہمیں بتایا ہے آلہ حضرت کو ہم نے آپ کی زیارت تو نہیں کی ہای 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 ٹھیک ہم نے مختیخت رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا آپ نے مولادا مصطفیر حضرت خان صاحب کی بھی زیارت کی میرے والد ان کے بیعت اوڑے واہ 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 تو ایسا فیضان تو سارا پھر بل ہے نا آپ کو انہی کا فیضان ہے یہ ماشاءاللہ حضرت جو ہے نا اہل سنت کے یہ کیا سمجھتے پلر جی واہ 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 دیکھیں آلہ حضرت کے دنیا سے پردہ فرمانے پر ہم اہل سنت تو تھے ہی بیتاب غمجین تھے جی لیکن غیر مسلک کے علماؤں نے بھی کہا کہ آپ دنیا سے ایک آشی کے رسول آئے اللہ کیا شان امام احمد رضا خان حضر ملیلی رحمت اللہ تعالی ہے نا آلہ حضرت کا ایک کلام آپ کو پتا ہے کہ اس کا مکتہ داگ دہلوی نے فرمایا آلہ حضرت نے جب کلام لکھ لیا ان کی مہکنے دل کے ان سے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں تو مولانا حسن رضا صاحب نے فرمایا کہ حضور آپ فرمائے تو میں ایک داگ دہلوی میرے استاد ہے میں ان کو یہ کلام دکھا کے آؤ داگ دہلوی صاحب نے جب یہ کلام دیکھا جو اپنے دور کے بڑے شائر بڑے شائر تھے تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ احمد رضا سے پوچھ لیں اگر وہ اجازت دیں تو اس کا مکتہ میں لکھ دوں اور انہوں نے کیا لکھا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم اللہ اکبر جس سمت آگئے ہو سکھ کے بٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اللہ حضرت فتح و رضویہ شریف پڑھیں ہم ترجمہ قرآن پاک انزول ایمان شریف جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ حضرت کتنی بلند پایا ہستی تھے اس صدی کے سب سے بڑے مجدد سبحان اللہ سبحان اللہ صدیوں میں ایسے مجدد پیدا ہوتے ہیں مزاق نہیں مزاق نہیں آج بھی ہم دھونے کے لیے جائے نا ہمارے پاس تو وہ نگاہیں نہیں ہیں لیکن میں ایسے ایسے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جو اگم نام ہیں جی اپنے حجروں میں تک محدود رہتے ہیں کہیں آتے جاتے نہیں سبحان اللہ میں ان کے خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں ان کا انداز یہ ہوتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں حضور آپ دعا فرماتی ہے نہیں نہیں آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں ان کی آجزی کا یہ انداز سبحان اللہ وہ کتنے قریب ہوں گے اور وہ ہیں امام مجدد الفسانی کی اولاد سبحان اللہ میں ان کے خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں یہ انہیں کے دعاوں کی برکت ہے اب تک چل رہے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں آپ نے پہلی بات اشارت فرمائی ہے ہمیشہ ہمیں نظریات افکار اعلی حضرت پر رکھیں اسی پر آفیت والی زندگی اور اسی پر آفیت والی موت عطا فرمائیں تاکہ عشق کا سفر ہمارا اور تیز ہو جائے آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ فروغ انات کے لئے آپ نے پوری دنیا میں سفر کیے مختلف ممالک کے کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں کوئی آپ کے ذہن میں وہ خوشگوار واقعہ ہویا دیکھیں میں ساؤت افریقہ میں تھا جی تو میرے گھر پہ فون آیا شکاہوں سے اس وقت تو موبائل نہیں تھے یہ میں آپ کو نائنٹی ایٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مجھے وہاں پڑھنا تھا قصیدہ بردہ شریف اچھا قصیدہ بردہ شریف میں مجھے بلائے مائک پہ اس سے پہلے کمپیر نے قصیدہ بردہ شریف کے جو تاریخ ہے کہ امام شرف الدین مسہری معذور تھے لقمہ ہو گیا ان کو فالج اور ان کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی یہ سب آپ نے سنا ہے اور وہ صبح سے احتیاب ہو گئے جب پہلے سے باہر گئے تو ایک مدرگ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں بھی سنا دیجئے تو امام صاحب فرماتے ایک کیا سنا ہوں فرمایا جو رات کو حضور کو سنایا ہے وہی قصیدہ ہمیں سنا دیجئے یہ جب انہوں نے اپنی نقابت میں یہ چیزیں انہوں نے کہی نا سامنے والی سیٹ پر دنیا کا مشہور باکسر محمد علیہ کھلے جی 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 وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ لرج رہے تھے جب انہوں نے یہ نقابت سنینا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو جب میں مائک پر آیا ہوں تو میں نے بارہ منٹ تک میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑا ہے بارہ منٹ میں نے پڑا ہے اور اس میں دنیا بھر سے مسلمان ترکی کے کہاں کہاں کے سب مل کر پڑھ رہے تھے پورا ہوج گھنج رہا تھا مولایہ صلی و صلیم دائمون آبدن اب میں جب پڑھ کے اپنی سیٹ پر بیٹھا تو محمد علی قلعہ کا سیکٹری تھا جو وہ دوبارہ آیا اسٹیج پر کہنے لگا کہ یہ فرماتے ہیں قلعہ صاحب کہ ان سے یہ کلام دوبارہ سنوا دے اللہ اکبر میں نے دوبارہ وہ کلام سنایا پھر وہ اپنے سیکٹری کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پر آئے سبت وقفہ ہوا اور مجھ سے ملاقات کی بول کیا رہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ حنیف طیف صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل آپ میرے گھر پر آئیں اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا اب محمد علی قلعہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے لوگ ہاتھ ملانے کے لیے بھی بہت سوچتے ہیں کہ کیسے ان تک پہنچا جائے یہ قصیدہ امتیاز دیکھیں یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت ہے میری عزمت نہیں ہے میری کوئی حصیت نہیں ہے یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت ہے کہ اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا دوسرے دن ہم ان کے گھر پہ گئے ہیں دعوت کی اس وقت ایک ہی مسجد تھی شکاگو میں گمبد والی مسجد وہ محمد علی قلعہ نے بنائی تھی ماشاءاللہ اور بڑے بہائیو سے بڑے انام و اکرام سے ہمیں نوازا انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت کا اظہار کیا میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتا دل خوش ہو گیا ہے اب یہ واقعہ سن کر سبحان اللہ یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ اس کی برکت سے ہمیں کتنی عزت ملی تو ان کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ تا دمِ آخر ہم سے اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی اور اپنے محبوبین کی حمد و سنا آمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے امی پر ہمارا خاتمہ ہو آمین آمین آج صاحب تھوڑا سا اگر مناسب سمجھیں تو اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ چاہیں تو آپ تو پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں پوتے پوتیاں نواسے نواسے سب کو لے کر میں مدینہ پاک حاضر ہوتا ہوں ماشاءاللہ اللہ اکبر میرے دو بیٹے ہیں سلمان شاکر ماشاءاللہ دو میری بیٹیاں ہیں واہ اپنے گھروں کی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے سب کے بڑا کرم فرمایا ہے مہت کرم فرمایا ہے میرے بڑے فرما بردار ہیں اللہ کتنے بہن بھائی آپ ماشاءاللہ ہم پانچ بھائی تھے دو بہنیں دو بہنیں ہمیں چار بڑے بھائی ہمارے وفات پا گئے اللہ جن میں ہمارے مجھ سے بڑے تھے عبد الحمید حاجی عبد الحمید وہ حضرت علیہ قادری دامت برکاتہ حمد علیہ کے خاص دوستوں میں خدام میں اچھا بڑی خدمت کی تو میری ایک بڑی بہن جن کو میں آخر تک میں ماں کہتا تھا اللہ وہ بھی آج سے تین سال پہلے اس دنیا سے میرے ساتھ تین عمرے کیے انہوں نے مدین پاک کی حاضری دی اللہ پاک بے احساب بخشش فرمائے تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے بس اب میں اور ایک بہن ہے میری چھوٹی لیکن ہمارے خاندان میں الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم سپایا ہے بڑی محبتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے محفوظ فرمائے محبتوں میں دوام عطا فرمائے ایسا بس تین اشارے دوں گا آپ نے شخصیت بوجھنی ہے بہت آسان ہے آپ کے لئے اچھا پہلا اشارہ ہے کلیفٹن جی اور دوسرا اشارہ ہے سمندر اور تیسرا اشارہ ہے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ آپ کا جواب درست ہے سبحانہ ایسا آپ تو بہت جلدی پہنچ گیا آپ تو ماشاءاللہ نہیں میرا گزر ہوتا ہے وہاں سے تو میں گاڑی روک کر سبحان اللہ وہاں ضرور پاکے شہنشاہ ہے ایسا شہنشاہ کراچی کے وہ کیا بات ہے یہ انہی کی وجہ انہی کی برکتیں ہیں دیکھیں پاکستان کو چاروں طرف سے اولیاء اکرام نے اپنے دامن میں سمولیاء ہے ہم آفتوں سے ورنہ ہمارے جو عمال ہیں اللہ کرم فرمائے اور اللہ تعالی اس پرفتن دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالی پاکستان کو اس سے کرم فرما دے آمین آمین اللہ پاک خیر سے نکال دے ہمیں برے حالات خیر سے نکال دے ورنہ حالات تو نہیں ہے ایسے اور محب وطن و محب دین حکمران عطا فرما دے اللہ پاک محب دین یہ اسلام کا قلعہ ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اس کو ختم تھوڑی کر سکتا ہے یہ صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کا سوچنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یقینا اب بھی بہت ساری باتیں جو میرا دل چاہ رہا ہے ناظرین بھی سوچ رہوں گے یہ کیوں نہیں پوچھ رہے یہ آ گئے تو پوچھ لیں لیکن ظاہر بعد ایک پرگام کا وقت محدود ہوتا ہے آجی صاحب کی اتنی ہی باتیں ہمارے لئے سمجھے سرمایا ہیں ہمارے ادارے کے لئے بھی سرمایا ہیں اور ہم دعا کو ہیں اللہ پاک آجی صاحب کو صحت آفیت والے لمبی زندگی میں آپ کے لئے دعا گو ہوں ہمارے ادارے کے لئے دعا کر دیجئے آپ کے ادارے کے لئے ہر فرد کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت عروج عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ صاحب آمین اللہ کو جزائے خیرتہ فرمائے بجاہِن نبی جیلہمین ناظرین اکرام بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا آئی ڈی ایس میٹ اپ پسند آیا ہوگا نہیں بلکہ بہت پسند آیا ہوگا تو جلدی سے اس کو شیئر کر دیجئے اپنے دوست عباب حلقہ عباب تک پہنچا دیجئے اور انشاءاللہ بہت جلد آئی ڈی ایس میٹ اپ میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور شخصیت کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خیال رکھئے گا